ہلکے کی حقیقت کا سلسلہ لگاتار سوریہ سماچار پر جاری ہے اور اب وقت ہو چکا ہے فلوجپور ہلکے کی حقیقت کو جاننے کا اس ہلکے کی یہ بھی حقیقت ہے کہ اس بار کی سیاست یہاں سے موجودہ کانگریس کے چرچت ودھائک مامن خان کے اردگرد گھومنے والی ہے یہاں کی جنتہ کے دل اور دماغ میں کیا ہے یہ جاننے کے لیے یہاں کی جنتہ کی نوش ٹٹولنی جروری ہے نوہو جلے کے فلوجپور جھرکہ ہلکے کی حقیقت کیا ہے یہ جاننے کے لیے ہماز نگینہ بجار پہنچے ہیں اور یہاں جو ہے فلوجپور جھرکہ کی جنتہ بیٹھی ہے انہی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا ہوگا ہے جیتے گی کانگریس 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 کے ودھائک اب بھی ہے مامن خان کچھ کام کرایا مامن خان بھی خوش کہا مطلب کچھ بھی نہ ہو تو مطلب کام کرا تو مطلب این ایلو جے جے پی کو بھی کچھ ووٹ ملے گی ہم تو نہ دیرہا بھائی ہم تو نہ دیرہا آپ سے جانا چاہوں کیا لگ رہا ہے اس بار کا محول اس بار کی حقیقت فلوجپور جھرکہ کی اس بار تو کچھ کہا نہیں سکتے ٹھیک پرکار تھے آپ سے جانا چاہوں گا جی لگاتار نوہ جوہ دیش کا سب سے پچھڑا ہوا جلائے کیا کارن ہے کہ تمام حکومتیں یہاں رہی تمام جو لوگ تھے وہ آتے رہے لیکن پچھڑا پر ابھی نہیں گیا وہ ایسا ہے کہ یہاں پہ جب سرکار بی جے پی کی ہوتی ہے تو کانگریس کے یہاں جاتے ہیں یا انہی لو کے آتے ہیں یا کانگریس کی سرکار ہوتی ہے تو پھر دوسری پارٹی ہوگا بن جاتے اس لیے یہ پچھڑا پچھڑا یہ کام عام کچھ میں ہوتا نہیں آپ لوگ کیوں کرتے ہو اب یہ تو پبلک ہے کیسے کرتی ہے تو یہ کیا ہاتھ میں تو ہے نہیں یہ کام یہ تو ساری پبلک کے ہاتھ میں ہے کیسے کر دیتی ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے اس بار کیا حالات ہوں گے کیا حقیقت ہے فروج پر جھرکا کی بھائی جاتے بہت رہیں گے جیت جائے گو بیجے پین کام تو کرو کی نہ کرو بیجے پین کام ہی بارک بھی لگایا بیگر پیسہ کانگریس سرکار آتے ہی تو نوٹ گڑی ہو دس لار دس لار پر جب بارک ہوئی لگے گو اور بیجے پین پھری میں لگایا بارک ہی اب کی بار نوہ سے بہت زیادہ جو یو آ تھا وہ سرکاری نوکریوں میں گیا ہے چاہے جی کی بات کرے بہت زیادہ ماشٹر بھی لگا تیس پہ تیس ماشٹر لگا چار بھائی ان کا بھی لگا وہ ساتمین کا مسلمان لگا 31 آدمی اس کا بیجے پی صحیح ہے صحیح ہے ہماری میوات لو تو بھائی خٹر بڑے آدمی ہو کھو بڑے کام کرو دیکھو جو بھی یہاں پہ ہے اس نگینے کھنڈ کے اندر جو بھی بنے گا گریب پرجہ ہے جو گریب کی نہیں سنتا وہ کوئی نہیں بنتا کسی کو ساتھ نہیں دیتے میری بات سنو یاویں نگینے کے کھنڈ کے اندر اتنے گریب ویکتی ہیں آج تک کسی کی قسط نہیں ڈلی جی سر ہم اس کے ساتھ ہیں اس کو بوڑ دینا چاہتے جو ہماری پرجہ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے اس نگینے کے اندر کھنڈ کے بارے میں جب ہمارے گریبان کے بارے میں کوئی سوچتر نہیں ہے تو ہم کیوں موڑ دیویں دیکھیں لگاتار اگر یہاں کہ ہم بات کرتے ہیں تو یہاں تمام لوگ ہے اپنی اپنی رائے رکھ رہے ہیں کچھ اور لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا لگ رہا ہے آپ کو اس بار کیا ہوگا ممن کی بات بہم ممنی جتانا اس کے علاوہ کیا مددے رہیں گے کچھ مددے بھی دماغ میں ہوگا ہے کچھ دیکھ روک میں ممنان چاہی آپ سے جاننا چاہوں گا جی کیا محول ہے کیا حقیقت دیکھ رہی ہے آپ کو فروز پرجر جن کا محول صحیح ہے مقابلہ کس کا رہے گا مطلب یہ مطلب جب بوٹ بٹیں گی کون کون کھڑے کون کون کھڑے ہیں اب کیا بتاؤ کون کون کھڑے ہیں بھائی آدمی دیکھتے مطلب ہوگی کون کھڑا ہے کون کھڑا مددے کیا رہیں گے اس بار کس مددوں کو لے کر پبلک مددہ تو کچھ نہیں ہے ہاں تو اپنے اپنے چین اپنے ویسے کچھ نہیں ہے حالانکہ کچھ اور لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتا ہے کیا لگ رہا ہے آپ کو اس بار کیا رہے گا فروز پرجر کا میں بیچے پی آئے گی جی کیسے ہوں ہمیں بیچے پی کو دینے اور بیچے پی آئے گی کام کرا ہے بھی کم کارا ہمارے لیے تو سب کام کرو ہمارے لیے تو ہمارے لیے سب کام کرو ہم تو بیچے پی کو دیکھیں بجار کی ہم بات کرتے ہیں تو لگاتار سمرتھک ہوں مجھے اس بار ایسا لگتا ہے کہ انیل اور بسپا مائیواتی کو جو گٹ بندن ہوا ہے اس بار ان دونوں کی سرکار بنے گی کیونکہ ہم نے دس سال کونگریس کو دیکھا دس سال ابھی ہم نے بیجے پی کو دیکھا تو اس بار من بنا لیا حریانہ نے کہ اس بار ہم ان دونوں گٹ بندن کی سرکار بنائے اور جو ہم اور ہم آج وکاس کریں کوئی انیل اور بسپا کو جتا رہا ہے تو کوئی بیجے پی کو کوئی کونگریس کو کیا چل رہا ہے جی بجار کا محول کیا ہے بجار کا محول سارا ہی چل رہا ہے جی کانگریس کا بھی بی جے پی کا بھی صاحب 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 چل رہا ہے کیا لگتا ہے جو لوگ یہاں تے کیسی بات کرتے اب تو چناؤ کا محول اور چناؤ کی بات ہوگی تو یہاں پر تو بالکل سانت میں آئی و لے کوئی ایسی بات نہیں ہے جو جس کو دینا چاہے اس کو تو وہ وٹ آ رہا ہم سے کوئی دکھت نہیں ہے مقابلہ کس کے بیچ ہوگا مقابلت یہی ہوگا جی کانگریز اور بیجے پی کے بیچ کیا لگ رہا ہے جی آپ کو اس بار چناؤں میں کیا محول رہے گا کیا مونڈ ہے فروجپور کی جنتہ کا کیا حقیقت محصوب ہو جدد ہم سو دیں گا بیجے پی لوٹ اب ہم آلے کام کوئی کہیں دے رہو ہے ہاں بات بیجے پی کی بات کریں بیجے پی لگاتار کہتی ہے بینا کھرچی بینا پرچی کے میواد سے سب سے زیادہ لوگ لگائیں بلکل صحیح کہہ رہی ہے بلکل صحیح کہہ رہی ہم کوئی دور آیا ہے جھوٹ نا سچ کہہ رہی ہے ہاں سورہ گنڈا بے ایمان سب دوبگا لگاتار لوگ اپنے من کی بات بتا رہے ہیں اور یہی چیز ہے کہ ہم لوگوں سے من کی بات جاننے کی کوشش آپ کے من کی بات کیا ہے کیا ہے آپ کے من میں کیا لگ رہے ہیں کانگریز آنے چاہیے کانگریز آئی گا آپ کے دکان میں جب لوگ آتے ہیں تو چناؤ کی چرچہ کرتے ہیں کیا چرچہ ہوتی ہے کہ ٹکٹ کی چرچہ ہوتی ہے کہ ٹکٹ کی چرچہ ہوتی ہے ابھی ٹکٹ مل جائے جب ہی پتہ لگے گی نوزے کون کا ملے جب بڑے آدمی اس کو دیا جائے گا بھوٹ بھاجپا کی زیادہ ہے یہاں تو لگی ناؤں بھاجپا کی زیادہ ہے تو لگ رہا ہے اس بار بھاجپا کی بن جائے گا اب لگتا رہا ہے جو جیسے کہتے ہیں لوگ ہم ویسے ہم بتا رہے ہیں فیروزپور جھرکہ ہلکے کی حقیقت کیا ہے یہاں کی آوام ہمارے ساتھ ہے سیدھا انہیں سے پوچھتے ہیں کیا حقیقت ہے اس بار اس بار جو چناؤں ہیں لوگ سبھا سے وپریت ہیں لوگ سبھا کے اور ویدھان سبھا کے مددے الگ الگ ہوتے ہیں جو چناؤں کا ہمیں پرثم درشتی میں نظر آ رہا ہے وہ ترکون یہ مقاولہ نظر آ رہا ہے کانگریس وی جے پی اور جے جے پی کیونکہ چناؤں کی مددوں کی وجہ سے ہی جنتا اپنا نینے لے گی کارن یہ ہے کہ کئی لوگ پانی بٹلی کی سمجھتے ترستے کوئی سپائی کی سپستہ سے ترست رہا ہے پریشان رہا ہے ہوسپیٹیلوں میں دوائیوں کی کمی رہی ہے اس لے کر مددے بدل رہے ہیں لوگ جے جے پی کی طرف دیکھ رہی ہے جے جے پی ایک کسانوں کو لے کر چلنے والی ویشیہ ور کو لینے والی ویاپارک ور کو لے کر چلنے والی پالٹی تو ہو سکتا ہے لوگ اس پار جے جے پی کوئی چھتر سے جے پی بی جے پی کا ساڑھے چار سال گٹ بندل رہا تو پھر یہ تمام سمجھ جائے کیوں رہ گئی کارن تھا کہ جو فوکس تا بی جے پی کا تھا اپنے کاری کرتا ہوں کی طرف تا نا کی انیہ پالٹی کے کاری کرتا ہوں کی طرف ان کے کاری کرتا ہوں نے محنت نہیں کی جس کا کھمی آجا ان کو بھوکتنا پڑے گا کیا لگتا ہے جے جے پی کی کتنی سیٹ آجائے گی اس میں جے جے پی بیس سے پچیس سیٹ کی فائٹ کر سکتی ہے ہریانہ میں لیکن سرکار ترکونیا بننے کے آثار ہیں کوئی سرکار بہومت میں نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے جن کے حساب سے تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ترکونیا مقابلہ ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ تو کہہ رہے ہیں جے جے پی بی فائٹ میں ہاں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں جے جے پی فائٹ ہے لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہریانہ میں پونڈ بہومت سے بی جے پی کی سرکار آ رہی ہے اور جے جے پی کمائنڈ دوبارہ آپ بیک اپ کرے گی تو کیا بی جے پی کے ساتھ مل جائے گی دوبارہ کہہ سکتے ہیں کانگریس کا کیا حال میں ہی آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا لیکن بہار بہت بڑا پیچ ہے کیا بھائی دوبارہ ہی بی جے پی کی سرکار آ رہی ہے ہریانہ میں صرف ماتر تین سیٹوں کے کانگریس کے پالے میں جانے سے کانگریس کے سرکار نہیں آ رہی ہے یہ علاقہ ہمیشہ صحیح سرکار سے باہر رہا ہے یہی کارن ہے کہ اس علاقے میں کبھی وکاس کی ربطار نہیں پکڑی تو اس کا کارن یہی رہا ہے اگر یہاں سے بی جے پی جیتی ہے تو مانو کانگریس کی سرکار ہریانہ میں بنے گی اور اگر یہاں سے بی جے پی حارتی ہے تو کانگریس کی سرکار یہاں اگر سطح میں بی جے پی ہے تو کانگریس یا اگر کانگریس کی ہے تو انیلو یا میں دوباروں کی ٹیٹیں نکلتی ہیں تو یہ اس وجہ سے علاقہ کا محن جو وہ ہے دمپ ہونے کا میں origin یہ ہے tour بلکل لگاتار اگر ہم لوگوں کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ اس بار بی جے پی کی سرکار آئے گی یا پھر کانگریس کی سرکار یہ تو کہہ پانا مشکل ہے لیکن تمام سمر تک اپنے اپنی پارٹی اور اپنے اپنے نتاؤں کو جتانے کا دم اور دعویٰ کر رہے ہیں کیمرمن پی ڈی کے ساتھ اور اپنے سہیوگی انیل مہنیا کے ساتھ میرے جمباوتا سوریہ سباچار فروش پرحلکہ